صحبہِ حرمی چوبا کا کرشی ہے خاص یہاں کی مہمانی تو اس بسی کی اور چیتھی داننے کی شریع حیثت کیا ہے تو پہلے بات سمجھے کہ بسی ہوتی کیا ہے یعنی دو طرح کی بسی ہوتی ہے پہلی بسی یہ ہوتی ہے کہ لوگ چند افراد مل کر مثال کے طور پر بیس افراد ہو یا دس افراد ہو تو دس افراد مل کر ایک رقم کو طائع کرتے ہیں جیسے کہ دو ہزار روپے طائع کر دے تو مثال کے طور پر اگر افراد آپ کے پاس دس ہے تو دس افراد کو طائع کر دیتے ہیں کہ ہر فرد کو دو ہزار روپے مہنہ دینا پڑی گا یا دو ہزار روپے آپ کو ہفتہ دینا پڑی گا یا دو ہزار روپے روزانہ دینا پڑی گا اس طرح کی بسی کو طائع کر دیتا ہے اور اس میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے اور صدر ان تمام افراد سے پیسے جمع کر کر اس کو لیتا ہے اور لینے کے بعد جو بسی جس طرح کی ہفتے واری بسی ہو یا مہنے واری بسی ہو یا روزانہ کی بسی ہو تو وہ بسی کے پیسے لینے کے بعد پھر اس کے بعد چٹھی کو قرآن دازے کیا کی ہر ایک کا نام لکھا جاتا ہے پھر وہ نام لکھنے کے بعد اس کو قرآن دازے کیا کی ہے چٹھی کو اچھالا جاتا ہے اور اچھانے کے بعد جس کا نام نکلتا ہے نکلنے کے بعد پھر اسی فرد کو وہ جتنی متینا رقم ہے وہ پوری رقم اسے دی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ہر فرد کے پاس سے دو دو ہزار روپے جمع کیا جائے تو دس افراد اگر بسی کے اندر شریک ہو تو یہ اس کے رقم بنتی ہے بیس آزار روپے اگر کوئی پانچ ہزار اگر مہینے باری لی جائے تو اس کے اندر بیس آفراد ہو تو وہ رقم بنتی ہے ایک لاکھ روپے تو وہ ایک مشت پوری ایک لاکھ روپے اس جس کا نام لکھلتا ہے اس کو دے دی جاتی ہے تو یہ شکل جائز کی ہے اس لیے کہ یہ شکل کے اندر کوئی ناجائز امور نہیں ہے لہذا یہ شکل جائز کی ہوگی اور چونکہ ہر شخص کو اپنی جمع کی بھی رقم بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو مل جاتی ہے اور بغیر کسی تاخر و تقدیم کے بھی اسے کمی بیشی کے دے دیتے ہیں تو یہ صورت قرض حسنہ کی ہوگی یعنی ایک طرح کا قرض ہوگا جو جمع کیا جائیں گا اور بغیر کسی کمی بیشی کے اس سامنے والے فردوں کو جس کا نام جتھے میں نکل گیا ہے اسے دے گی جاتا ہے تو یہ شکل جائز ہے اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص نکلنا چاہے تو اسے نکلنے کی اجازت ہونی چاہیے اگر اسے نکلنے کی اجازت نہ دی جائے اور اس کی جبنی رقم موجود ہے وہ تمام رقم کو سوخت کر دی جائے اسے نہ دی جائے تو یہ شکل جائز نہیں ہوگی اور اگر وہ شخص نکلنے کے بعد اگر وہ شخص نکل گیا تو اس کی تمام رقم اسے واپس کر دی چاہیے اگر وہ موجود نہیں ہے آپ کے درمیان سے وہ مر چکا فوت ہو چکا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس کی تمام رقم کو اس کے غرصہ کو لوٹانی ضروری ہوگی یہ صورت جائز میں ہوگی اور اگر دوسری صورت جو ناجائز میں ہے جو عام طور پر ہمارے اس لئے بھائیوں کے انترین نواز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بسی کو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد پھر اس کے بعد تمام افراد مل کر بولی لگاتے ہیں یعنی جس کا نام نکل جاتا ہے نکلنے کے باوجود وہ رقم اس میں نہیں دی جاتی ہے بلکہ اس کو بولی لگا جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جو اس بسی کو خریدنا چاہے وہ اتنے اتنے رقمیں خرید لے پھر اس کے بعد بولی لگا جاتی ہے پھر اور اس میں اضاف ہوتا ہے پھر اور بولی لگا جاتی ہے تو اس میں اضاف ہوتا ہے تو یہ شکل ناجائز ہے اس میں شرعی کوئی اجادت نہیں ہوں گی یہ ناجائز ہے یہ اس طرح کی بسی سے بچنا ضروری ہے جو عوام میں یہ بہت ہی رواج ہے اس لئے عوام کو اس طرح رقبت دلائے ایسی بسی سے اور ایسی چٹھی دانے سے بچے جو شکل ناجائز ہے حالانکہ جتنی رقم آپ نے جمع کی ہے وہ پوری رقم آپ کو ملنی چاہیے اور یہی شکل جائز ہوں گی جو کہ قرض حسنہ کے طور پر دی جاتی ہے جو بغیر کسی کمی بیشی کے دی جاتی ہے تو یہ شکل جائز ہوں گی اور جو شکل کمی بیشی کے ساتھ دی جاتی ہے وہ شکل ناجائز ہوں گی حرام ہوگی میں کوئی جائزی شکل نہیں ہے اس شکل سے اجتناب ضروری ہے ہم خود بجے دوسرے کو بچائے اور عوام میں جو بات اس طرح کی بسنگی چل رہی ہے اور اس طرح کے جو چلن بہت روی رواج عام ہو چکا ہے اس دواج کو ختم کرنے کوشی کریں یہ مسئلے کو آپ دوسرے تک شیئر کریں اور دوسرے کو پہنچائیں تاکہ اس امت کے اندر جو غلطی ہے اس غلطی کا سگار ہو سکے سیاہ کی مہمانی اس بزم میں ہے دیو بند کی لے یہ بزم ہے بزم نورانی